پاکستان سدھردے کا نام نہیں لے رہا ہے سیما پار سے لگاتار اس کی ناپاک کرپوٹے جاری ہیں منگلوار کی دیر رات پاکستانی فائرنگ میں بی ایس اف کے تین جونئر افسر اور ایک جوان شہید ہو گئے کب تک ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے یہ بڑا سوال ہے اس پر باتچیت کرنے کے لئے دو خاص نیمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک اے مشرا جی ہیں رکشہ ماملوں کے ایکسپرٹ ہیں اور ساتھی ایک اے مشرا جی آپ نے دیکھا کہ لگاتار سیس فائر کا لنگن ہو رہا ہے بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی چناؤ کے وقت وائدے کیے گئے تھے لیکن اب ان وائدوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں اسپیسلی جو پاکستان اور کاشمیر کے بارڈرے پر جو یہ فائرنگ ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا سب سے پہلے پہنڈو یہ دیکھا جائے کہ وہاں لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اور جب تک یہ لائن آف ایکچول کنٹرول رہے گا وہ پاکستان اس کی عادت ہے اور اس کی کچھ ایسی مجبوریاں ہے کہ ہر بار سیس فائر ہوتا ہے اس کا وہ اُلنگن کر دیں گے اور گاہے بگاہے وہ فائرنگ کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک بہت پلیر کٹ میں میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آجادی کے ساٹھ ستر سالوں کے بات بھی ہم نے ہر طریقے سے کوششے کی لیکن ساری کوششوں کے بعد جو ریزلٹ دیکھا جائے تو وہی ڈھاٹ کے تین پاتھ وہ سکھار ہوتے ہیں ایک ایک جوان کی جو جان ہوتی ہے جو قیمت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کیول کڑی نندہ کڑی کاروائی یا ایسی چیزیں سنسن کے تو میں بھی اوپ چکا ہوں کہ یہ گیڑڑ بھبکی ہے اور یہ چھک کے وار کرتے ہیں آپ کو اپنے دشمن کا نیچر پتا ہے اس کا موڈس آپرینڈی پتا ہے تو ابھی بھی آپ کس چیز کے لیے چھپ بیٹھے ہیں دوسری چیز اس کے سلوشنز کے لیے دیکھئے اہنسہ پرمو دھرما ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بھائی اگر اس طرف سے اہنسہ نہیں ہوتی ہے تو ہم تیار ہیں پڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کے آگے لائن کی بھی اس کے آگے والی لائن بھی تو آپ جو ہے جڑا سن لیجیے سمجھ لیجیے اور اس کو عمل کریے دھرم ہنسہ تتھہ اوچھا یعنی ایسے دشمن جب ملے جو ہنسہ میں بشواس کرتے ہیں تو ان کے لیے ہنسہ کا ہی راستہ اپنا نہ پڑتا ہے ہمارے پاس آسٹ ٹیکنولوجی ہے منگل تک ہم اپنا مشن بھیج سکتے ہیں انڈین ملیٹری کے پاس ایسی ٹیکنولوجی ہے کہ چپے چپے کو وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ٹریس کر سکتے ہیں border line of actual control کے اس طرف بھی وہ کوئی movement اگر وہ preparation کر رہے ہیں فائرنگ کے لیے تو اس کو identify کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملیٹری کو ایسے equipment دینا order دینا تھے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہیں کئی political will یا کس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ ایک بار فائرنگ کرتے ہیں تو آپ اتنی ہے بھی فائرنگ کریے کہ جس طرف سے جس پوائنٹ سے یہ فائرنگ ہوئی ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک نیوز پڑھا تھا انڈیا نے ایک ایسی تیکنولوجی ڈیبلپ کی ہے شاید کہ کہاں سے فائرنگ ہوئی اس چیز کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے تو جس اسپورٹ سے جس چوکی سے فائرنگ ہوئی ہے آپ اس چیز کو ہی نیستنا بوت کر دیجئے تاکہ وہ دوبارہ ایسی کرنے کی جورت نہ کر سکے ایک چیز آپ آسف آپ کو میں بتا دوں ایسے لوگ جو بدھوانسک نیچر کے ہوتے ہیں جن کی مجبوری یا عادت ہے ہنسہ کرنا ان کے ساتھ کیول کڑی نندہ کرنا اور اس کے ساتھ یہ کائرتہ والی بات ہے اٹیک ہے کہ مشرہ جی دو ہزار تین میں سمجھوتا ہوا تھا یود ویرام کا اور کہا گیا تھا دونوں دیشوں کی طرف سے کہ سیز فائر کا انلنگن نہیں ہوگا لیکن پاکستان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور بیچ بیچ میں پھر سے بیٹھک ہوتی ہے اور اس بیٹھک میں کہہ رہا تھا کہ ہم پالن کریں گے لیکن اپنی بات سے پاکستان پھر مو کر جاتا ہے اسیب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ دو ہزار تین کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں میں نے آپ کو ستر سال کا ریفرنس دیا فرام دے ون جب پاکستان سپریٹ ہوا تھا سب سے پہلے انہوں نے اپنا چھد ماہ آپریشن جو چلایا آپریشن جبرالٹر چلایا وہاں پہ گستائٹیوں کو انہوں نے بھیجا کاشنیر وغیرہ پہ اٹیک کرنے کے لیے کبجہ کرنے کے لیے ستر سال کا ایک کنٹری کا کیریکٹر اگر آپ دیکھیں تو ستر سال کا اس کا ٹریک ریکارڈ اس کا پورا گراف آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور آپ میں تو بولتا ہوں کہ بھارت سرکار یہ سمجھوتا ہوں کیوں کرتی ہے اور کیوں مانتی ہے میں بولتا ہوں سمجھوتا ہوں وہاں پہ کیول بم گولی اور باروت سے ہونا چاہیے وہاں پہ آپ ایک نہیں آپ ہزار سمجھوتے کر لیجئے ستر سال سے آپ سمجھوتا کر رہے ہیں آپ آگے بھی ستر سال کر لیجئے یہ عادت سے باز آنے والے نہیں ہیں اور اس کے لیے جو میں نے دوسری لائم بولی کہ دھر مہنسہ تتھہی اچھ یعنی محتوڑ جواب دینا ایکچوال میں کیول نندہ کر کے پولٹکل بیان دے دینا مہتوڑ جواب دیں گے ستر سال سے ستر سال سے چھوالے والا نہیں ہے آپ نے چناو کے وقت دس گناہ کہا تھا اب آپ چار پر ہیں دیکھیں میں میں چھے گناہ کامی آسیف سر یہ اگر آپ ہی کے حساب سے ناکڑے یہ ایسی جگہیں بیٹھے ہیں ہم لوگ اور یہ اس طریقے کے معاملے کہ اس کی شٹیق جانکاری ہونا سمبھول نہیں ہے کہ آسیف سر یتنا آتنگوادی کشمیر میں ہم مارا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں مارا گیا یہ آپ کے حساب سے ایک ہے مشرا جی دیویندر جی جی اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ حالات کافی زیادہ کنٹرول میں ہے آپ کو لگ رہا ہے جمہو کشمیر کے حالات پہلے سے بہتر ہوئے کیا سیما پہ پہلے سے حالات بہتر ہوئے کیا آتنگوادیوں کو یا پھر پاکستانی سینا کو موتول جواب دیا گیا آسیف دیکھیں یہ اردھ ست ہے میں یہاں بھی نہیں بولوں گا کہ پہلے کی سرکاروں نے کام نہیں کیا دیکھیں کسی بھی طریقے سے ہمارے جوانوں پہ ملیٹری مائیت پہ ہماری ٹیکنالوجی پہ کسی کو بھی کوئی سندیح نہیں ہے سوال یہاں پہ یہ ہے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کے بدل میں ایک ایسا دیش ہے آپ اس کو چاہے اپنا دشمن بولیے چاہے مطر بولیے جس کی آدتوں کو آپ ستر سال سے دیکھ رہے ہیں اور وہ پیدا ہی اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ ہمیں انڈیا کو مٹانا ہے آج تک ان کی فیلوسپی یہ ہے تو کبھی بھی یہ سی سائر کا اگر بند نہیں ہوگا دیکھیں کوششن یہاں پہ آتا ہے پولیٹیکل اپروچ آپ نے بہت اپنا لیے جب سے آزاد ہوئے ہیں تب سے اٹل پیاری باشپیئی جی بھی جو ہے شانتی کا پیغام لے کے گئے نارندر موڈی جی بھی شانتی کا پیغام لے کے گئے لیکن دونوں پیغاموں کے بات کیا ہوا آپ جانتے ہیں لیکن یہ پیور جو سبجیکٹ ہے وہ ملیٹری ٹکنولوجی کا ہے ملیٹری سائنس کا ہے میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کو جو ملیٹری اسٹیٹیجی ہوتی ہے اور ملیٹری ٹیکٹیس ہوتی ہے ایک پرٹیکلر ایریا اور ایکشن کو روکنے کے لیے وہاں پہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے ان کو 24 آور 365 ڈیز کے لیے اس چیز کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ دو طریقے سے کام کریں ایک ہوتا ہے پریونٹیو مطلب اٹیک کرنے کے پیچھے اس کے پہلے ہی یہ لوگ مطلب ان کو ایسا پرمیشن ایسی ٹیکنولوجی وہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو بولا ٹیکنولوجی کے معاملے میں آج کی ڈیٹ میں انڈیا پیچھے نہیں ہے اگر ہم منکل تک پہنچ سکتے ہیں انٹر بالیسٹک میسائلز بنا سکتے ہیں اور ایسے رڈار یا ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے کہ بورڈر کے اس طرف کیا ہو رہا ہے ایک ایک چپے پہ ہم نے گانی رکھ سکتے ہیں سرجیکل سٹائیک بھی اسی بیسس پہ ہوا تھا جس میں اس رو نے مدد کی تھی سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکنولوجی جب اولی بیل ہے تو آپ کیوں فالتوں میں پولیٹکل جو ہے اپروچ وہاں پہ لگاتے ہیں جا کے ملتے ہیں پہلے اس لائن پہ جو یہ کام ہو رہا ہے اس کو پریونٹیو اور کریکٹیو اٹیک ہونے کے بعد آپ کو کیا ایکشن لینا ہے یہ دونوں چیزوں کے لیے پیور اور پیور وار فیلوسپی وہاں پہ اپنا ماں پڑے گا ہر بار میں یہ دیکھتا ہوں تھوڑا سا ایکشن ہوتا ہے تھوڑا سی ایکشن ہوتا ہے تھوڑا سی ایکشن ہوتا ہے تھوڑا سی ایکشن ہوتا ہے آپ کی بات سے تھوڑا سا ہیتر تھوڑا سا ہٹکے میں ہو کہہ رہا ہوں کیا سینہ کی کاروائی کے ذریعے ہی سمسیا کا سمادھان ہے یا پھر انتراراشتی اس طرح پر راجنیتک دباؤ بنانے کی کافی زیادہ ضرگلت ہے دیکھیں آسف میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہوتے ہیں یا دوڑوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے پہلی چیز دوسری چیزیں ہوتا ہے کہ ملٹی اینگولر جو ہے یہاں پہ اپروچ چاہیے ہی چاہیے انٹرنیشنل پریسار دیکھیں فرنٹل اٹیک جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی جلوری ہے سب سے پہلے میں بولوں کہ اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں گے انٹرنیشنل پریسار بنائیں گے تو اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ کو فائرنگ روکنا ہے اور فائرنگ روکنے کے لیے جو ملٹری سٹیٹجی اور ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو یوز کریں گے فرنٹ پہ جب آپ ہیں تو ملٹری کا جو کام ہے اس کو آپ فل فلیگ اس کو سپورٹ کریے دوسری چیز لانگ ٹرم کے لیے جو سلوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کوورٹ آپریشن آپریشنز ہوتے ہیں انٹرنیشنل پریسارز ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریسارز بنایا جائے لیکن ان کے ریزلٹ بہت دیر میں آتے ہیں اور دوسرا جو دیس ہے پاکستان وہ اس چیز کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے باد نہیں ہوتا ہے اس کا ایک ایک جامبل ہے دونوں نے ملکہ سیز فائر کا ڈکلیرےشن کیا سیز فائر نہیں ہوگا چار دن کے بعد پھر انہوں نے سیز فائر توڑ دیا کہیں بیٹھ کے ہم نے سمجھوتا کیا اور ایسا پاسٹ میں بھی ہوا ہے جب 1971 میں ہم نے پاکستان کو توڑا تھا جو سب سے مہتور جواب تھا اس وقت کا سب سے سفل بھارتی آزاد بھارت کے اتیاس میں اور بھارتی سینہ کے لیے سب سے بڑا پوری دنیا کا یہ آپریشن سکسیسپل آپریشنز تھا اس کے بعد میرے کہانے پہ مطلب یہ ہے ڈیپلومیٹک اپروچ انٹرنیشنل کولٹیکس انٹرنیشنل ڈیپلومیٹری مہنیٹری طریقے جتنے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنا ہی ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسٹینٹ ریزلٹ اور جو فرنٹ پہ فیس ہوتا ہے وہ ملیٹری ٹیکٹس ملیٹری ٹیکنالوجی سے ہی آپ اس کو فال کر سکتے ہیں باقی چیزوں باقی چیزوں سے اس کو لے نہیں رہی ہے دیکھیں آسیف سار یہاں ہی آتا ہوں میں مسلا جی کی بات پہ آتا ہوں بلکل ٹھیک ہے اور دیکھیں جوز بھی کیوں نہیں ہوگا جوان خوئے تو جوز کیوں نہیں ہوگا لیکن ایک چیز بڑی اچھی بات نکل کے آئی ہے اور اس پر سچائی پہ ہمیشہ دھیان دیکھیں کہ دونوں چیزوں کی جو ہوتا ہے ہمیں اس میں باتچیت کو بھی جو راستہ اس کو بند نہیں کر سکتے ہم لوگ ہم نے یہ کئی بار دیکھیں پریاشت دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلتے ستر سال کے ایکسپریئنس کے بات ہم صرف ہی گلتی ہو رہا رہے ہیں میری بات یہ یہ جو ہے اپنا اپنا دیکھیں انتر راشتی ہے بھارت کی طرف سیس پائر کا انلنگن کرتے ہوئے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ مشرا جی رکشہ ماملوں کے بولا کہ ستر ساٹ ستر سال کا اتحاس پاکستان کے نیچر کے بارے میں ہے اور اگر ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان سدھر جائے گا جرہ پاسٹ میں جائیے بٹوارہ ہوا تھا تو پاکستان کا جو ادھے ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا ایک اسپیسپک کلاس آف مائن مطلب ایسے لوگ تھے جن کی ایک سمان وچار دھارہ تھی اور وہ وچار دھارہ کیا تھی لوٹ مار کی مارو پیٹو الگو یہی سب چیز تھی تو انہوں نے یہ چیزیں وہاں پر بھی جبرزستی لڑائی مار پیٹ کر کے یہ الگ کروایا جب ان کی جنیٹری یہی ہے تو میں اپنے پولیٹیکل نتا ہوں اور سرکار کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اور زیادہ ایکسپیریمنٹ مت کریے ستر سال سے یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا میں آپ کو بول رہا ہوں کہ دیکھیں لائن آف ایکچوال کنٹرول جو ہے اور آپ اگر پنجاب کے سائیڈ میں دیکھیں پنجاب کے سائیڈ میں فائرنگ کیوں نہیں ہوتی ہے لائن آف ایکچوال کنٹرول پہ ملیٹری آپشن ہمیشہ اوپن رکھنے چاہیئے جیسا کہ ابھی میرے ہمارے دیش کے جوانوں نے سرجیکل سٹرائک کی وہ بول رہا تھا انٹرنیشنل پریسر ہے میں بولتا ہوں کہ ہم نے 1971 میں پاکستان کو دو دھڑے میں باڑھتی یا پوری دنیا کیا کرتی رہی اگر راشتی اس طرح پر پریشر ہے تو دباؤ پاکستان کے اوپر نہیں گلتی تو وہ کر رہے ہیں پریشر میں فائرنگ کرنا ٹیرریزم آج یہ پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ اور ملیٹری کا نیسنل اکوپیشن ہے دیکھیں افغانستان بارڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے پاکستان کو وہاں پرابلم ہے ان کے جتنے انٹرنیشنل بارڈر ہے چلیئے انڈیا کو میں مان لوں کہ وہ دشمن مانتے ہو جو پیپل ہیں جو نیتی بنانے والے لوگ ہیں ان کا مائنسٹ ہے لیکن ایک سوال یہ پورے پاکستان کے اوپر سوال اٹھانے سے بہتر ہے کہ سرکار کے کنٹرول میں سینا نہیں ہے اور سینا اور وہاں کے آتنگوادی جو سنگتھن ہے ان کا تالمیلا آپس میں کافی اچھا سرکار ہمارے گورنمنٹ کو سب سے پہلے ایک چیز ایک لکیر چیچنی چاہیے کہ military option کے لئے کوئی soft corner نہیں آپ کے international ڈیپلومیسی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی جہاں military کی بات آتی ہے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ 1971 میں سکوتے ڈھاکا ہوا تھا سکوتے ڈھاکا ایک بڑا popular term ہے پاکستان میں جب ڈھاکا فال ہوا تھا bangladesh وغیرہ کو الگ کروایا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ government of india کو ایک دوسرا سکوتے ڈھاکا چاہے آپ اس کو سکوتے lahore بولیے سکوتے isلام آباد بولیے ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک دباؤ پاکستان کے اوپر بنانا پڑے گا چاہے وہ راجنیتھ انتراشتی اسطر پر ہو اس پٹل پر ہو چاہے بھلے سینہ کے طور پر ہو یا پھر آرث طور پر پاکستان کے اوپر دباؤ بنانا پڑے گا تب ہی جا کر پاکستان جو ہے وہ باز آگا بہبا شکریہ ایک ایم بشا جی ہمارے خاص کار اکرم میں جڑنے کے لیے فیلال آج کے مددہ میں تنا ہی لیکن تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہے ٹی وی انڈیٹ نمسکار